اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نشریات مجھ متسر کے یوم کے ساتھ آج نشریات میں ہم نشست کا آغاز کریں گے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو اس حلقے کی جو پنجاب کی سیاست میں ایک بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ سمجھے جاتے ہیں بہت عالی ظرف ہیں اُت کا اور بڑے ہی انتہائی ایک اس کو جس کو آپ کہا سکتے ہیں کہ وہ ببانگے دوحل بات کرنے والے انسان آپ کسی طرح کا سوال کریں تو آپ کو بھاگنا مشکل محسوس ہونے لگے گا ایک بڑا بہتدر نڈر اور بہت یہ خوب روح انسان ہمارے تاتھ موجود ہیں جنہوں نے ارثہ بیس سال سے اِت حلقے کے تختہ تعوص پر حکمرانی جمع رکھی ہے آج ان سے کچھ تلخ باتیں کریں گے آج ان سے ہم سیدھے سیدھے سوال پوچھیں گے کہ وہ ایک مین سٹریم میڈیا پہ آنے سے ڈرتے ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں آج ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا تھا اور ان کا سیاست کا فیوچر کیسے وہ دیکھتے ہیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے مخالفین اور اپنے ووٹرز کی کتنی قدر کرتے ہیں تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں جناب چودری کرمدان والا صاحب کے ساتھ سر آپ نے پچھلے بیس اکیس سال سے آپ اس حلقے کے تختہ تاؤس پر براجمان دکھائی دیتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ سیاست جو ہے وہ ایک نئی نویلی دلہن کی طرح ایک تھالی میں سجا کر پیش کی گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا سر کیا آپ نے شریف لے کے آئے یہ آپ نے بڑا ایک روایتی سوال پوچھا ہے اور یہ چند فیملیز ہیں ساؤتھ پنجاب کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سیاست تھالی میں سجا کے ملی ضرور ہوا ہوگا کیونکہ میرے والد صاحب میرے تایا یہ سارے ایمین ایس تھے میرے بڑے بھائی مرموم لیکن 1989 کے بعد جس وقت میرے بڑے بھائی نے سیاست چھوڑی تب سے لے کے 1997 تک یہ سب تھالی والا کانسپٹ ختم ہو گیا ٹھیک ہے میں صبح چھے بجے سے لے کے رات دس بجے تک اس حلقے میں محنت کرتا تھا گھر گھر گیا ہوں گلی گلی گیا ہوں کچھا کچھا گیا ہوں اور الحمدللہ میں نے اپنے محنت کے بلکوتے پہ اپنے خاندان کا نام واپس اٹ پار لے کے آیا ہوں بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تک میں اپنے والد کا نام بلکل استعمال کرتا ہوں اور شاید انہی کی وجہ سے مجھے ووٹ ملتے ہوں مگر اپنی محنت میری پیچ میں بلکل شامل ہے تو سر جب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بہت محنت کی اس کے پیچھے ظاہر اسی بات ہے آپ کوسی کا سمر ملا اور آپ آج اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو کیا خیال ہے بہت سے بدترین سے بدترین دشمن کا سامنا بھی ہوا ہوگا اور بہترین سے بہترین دوست بھی ساتھ آمیلے ہوں گے تو آپ اپنے اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں میں اپنے سفر کو بڑا پروڈکٹر دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جو میں نے یہ سفر کیا جو میں نے یہ فاصلہ تہ کیا تو الحمدللہ رب العالمین جب بھی میرے مالک نے مجھے موقع دیا میں نے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے نبھائے اور اپنے ہلکے کی عوام کے مفادات کو پہلے رکھا اپنی زندگی سے اپنے بچوں سے اپنے معاش سے پہلے رکھ کے میں نے اپنے بچوں میں نے یہ پولٹیکل سفر اپنا تہ کیا اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ چودری کرمداد والا جی شخص کا نام ہے وہ سیاست کی کیا تعریف کرتے ہیں تو آپ کے خیال سے سیاست کی چیز کا نام ہے دیکھئے یہ آپ کا ایک بڑا گہرہ سوال ہے سیاست کی تعریف نہیں کی جا سکتی سیاست کو کیا جا سکتا ہے اب بندہ کس طرح سیاست کرتا ہے وہ اس بندے پہ اس کی پرسنیلٹی پہ اور اس کی خاندانی بیکراؤن پہ موصل ہوتا ہے کہ وہ سیاست کو بطور تجارت کرتا ہے یا وہ سیاست کو بطور خدمت کرتا ہے یہ کھوکھنے نارے ہوتے ہیں کہ جی میں سیاست کو بطور خدمت کرتا ہوں نہیں لوگ نہیں کرتے یہ بندے پہ جس طرح میں نے ارز کیا بندے پہ اور اس کے خاندانی بیکراؤن پہ یہ محصر ہے کہ وہ سیاست کو کس روپ میں کرتا ہے تو سیاست کی تعریف نہیں کی جا سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کھوکھلے نارے مارتے ہیں جب کیسا کرتے نہیں ہیں جی شخص کا نام کرمداد والا ہے وہ ایسا کرتے ہیں یہ کرمداد نے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے گھر والے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ تُو نے اپنی جوانی سیاست میں لگا دی لوگوں کو پیچھے خدمت کرتے ہوئے رات کو تُو سوتا تھا تو تیرے ذہن میں ہوتا تھا کہ کل میں نے ڈی سی کو ملنا ہے ڈی سی او کو ملنا ہے یا اے سی کو ملنا ہے یا میں نے کمیشنر کے پاس جانا ہے یہی چیزیں جو تم نے کاروبار میں لگائی ہوتی ہیں تو شاید آج تم بھی عرب پتی ہوتے ہیں اچھا آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی سر آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ اس حلقے میں سیاست کرنے کے لیے آپ کا ڈی سی او سے ڈی پی او سے کمیشنر سے اور تھانہ کچھاری سے بڑا ایک خاص تعلق ہونا چاہیے آپ کی تھانے میں ایک قسم کی رشتہ داریوں تاکہ آپ کی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ایک ازاد امیدوار جو ہے یہ بڑا ایک مضبوط امیدوار اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام پڑے گا اچھا یا برا اس کا آشروات ہمارے سروں پر ملے گا تو ہم اس کو ووٹ دیں گے یہ غلط نہیں ہے بلکل غلط میں بلکل آپ سے اگری کرتا ہوں یہ بلکل غلط ہے آپ کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رشتہ داریوں کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو اپنے اختیارات استعمال کرنے آنے چاہیے جو ایز این ایلیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے اختیارات دیئے جو آپ کو وہ استعمال کرنے آتے ہیں وہ آپ کو رشتہ داریوں کی کیا ضرورت ہے کوئی آفیسر آج یہاں آتا ہے کل وہ چلا جاتا ہے پھر کوئی آتا ہے پھر چلا جاتا ہے تو کیا آپ ساروں سے رشتہ داریاں کریں گے نہیں یہ آپ کس سلف کانفیڈنس پہ اور آپ کو اپنے اختیارات کے استعمال کا درست طریقہ آنا چاہیے کام ہوتے ہیں بات کو نہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دوہزار آٹھ میں آتے ہیں آپ ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑتے ہیں اور آپ اپنے مخالفین کے خصوخہ شاک کو بہا کے لے جاتے ہیں دوہزار تیرہ میں آپ دوبارہ سی سی حلقے سے پنجازمائی کرتے ہیں اور پاکستان مسلمی نون کا ٹکر لے لیتے ہیں آپ پھر سے ماشاءاللہ سے جیت جاتے ہیں آخر کیا وجہ بنتی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں چودری کرمداد والا صاحب یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ نہیں وہ مسلمی نون سے الیکشن نہیں لڑیں گے وہ آزاد آئیں گے کیا وجہ بنیں بہت غلط فیصلہ تھا چودری کرمداد جنرل الیکشن آزاد بہت کھٹ ہلکوں میں لڑا جاتا ہے آپ ریزارٹس دوہزار اٹھارہ کے تیرہ کے آٹھ کے دو اس سے پہلے کے بھی آپ دیکھ لیں تو بہت کھٹ ہلکے اس قسم کے ہیں جہاں جنرل الیکشن آزاد لڑا جاتا ہے میں تو بڑا اوپن لی کہتا ہوں یہ میرا بہت غلط فیصلہ تھا اور انسان غلطی کا پتلا ہوں غلطی کر گیا کسی بھی پارٹی سے مجھے الیکشن لڑنا چاہیے تھا آزاد ٹھیک نہیں رہتا جب آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی سے مجھے الیکشن لڑنا چاہیے تھا کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے خواہش مند تو نہیں تھے میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ کا کبھی بھی خواہش مند نہیں تھا چلیں آج حقیقت سمیں مجھے اور میرے چند خانے وال کے ہمارے چند جان سے میرے رفقہ ہیں ہم ہمیشہ سیاسی فیصلہ اکٹھا کرتے ہیں لیکن اس دفعہ میں نے ان سے ہٹ کے فیصلہ کیا ہے اٹھارہ کے بعد اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب کسی اور طرف جانا چاہیے ہمیں پاکستان تحریک انصاف میں تو میں نہیں تھا گیا ہم جنوبی پنجاب محاذ میں گئے تھے جنوبی پنجاب محاذ میں یہ جذبہ لے کے گئے تھے کہ شاید شاید ہم ساؤتھ پنجاب کو پروونس کی شکل دلوا سکیں جو کہ ہمارا حق ہے لیکن ہم آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں صوبہ محاذ کے گروہ میں شامل ہوا تھا میں اس پہ بھی آپ سے question کروں گا آگے جا کے لیکن سر پھر اگر آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے نہیں گئے تھے یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جن کے بارے میں obviously آپ کا personal نہیں لیکن ایک political اختلاف رہا ہے throughout your career آپ ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں کیا وجہ بنی تھی کہ آپ گے بنی گالا اور وہی عمران خان آپ کے گلے میں مفرد آر رہے تھے یہ ایک صرف محاذ کی بات نہیں ہے اور 2018 election سے دو تین ماہ قبل آپ resign کر دیتے ہیں ختم نبوت کے ایشو پہ آکے جو کہ آپ کہہ اچھا decision تھا obviously لیکن میرا خیال ہے آپ اس کو okay yes or no کے ساتھ یا آپ اس کو argument دے سکتے ہیں کیا یہ کسی تیسری قوت کے زیرے تسلط تھا یا یہ فقط ایک سیاسی اتار چڑھاؤ اس فقط ایک سیاسی اتار چڑھاؤ تھا دیکھیں میں کسی بھی سوال کا جواب دینے سے کتراؤں گا نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا confidence دی آئی کہ میں کیوں کتراؤں یہ یہ حقیقتاً ایک ایک محاذ بنا تھا اور جس وقت محاذ بنا تھا تحریکیں جانسی ہوتی ہیں نا جی وہ ڈی ریل بھی ہو جاتی ہیں کئی ڈی ریل ہو جاتی ہیں کئیوں کو ڈی ریل کر دیا جاتا ہے اور کئیوں کو جو آپ اپنے لیڈر سمجھتے ہیں وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے باقی پوری کی پوری تحریک کو ہی ڈی ریل کر دیتے ہیں جنوبی پنجاب محاذ کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہوا آج دیکھ لیجئے آپ چند لوگ وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں اور جو لوگ چار چار پانچ پانچ طفعہ الیکٹ ہوئے تھے ان کو ٹکٹ بھی نہیں ملے نہیں دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ لیڈرز بھی ایسے ہوتے ہیں جو ڈی ریل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سر جب یہ محاذ کی بات آتی ہے سب ہی ہمارے جو ایدھر سے گروپ بنتا ہے سب کے خون جوش مارتے ہیں کہ ہم اپنا ایک صوبہ لے کے رہیں گے جیسے ہی یہ الیکشن والے دن گتلیاں بھرتی ہیں اور وہ ختم ہوتا ہے سارا سیناریو ساتھ ہی سب کے بیانات میں نرمی نہیں آ جاتی آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ کا سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہے دیماؤکرس جمہوریت جب آپ ایک محاذ میں جاتے ہیں تو آپ اکیلے تو نہیں ہوتے آپ کے ساتھ دس بارہ چودہ بیس پچاس لوگ اور بھی ہوتے ہیں جو کہ بلکل آپ ہی کے سٹیچر کے ہوتے ہیں جن کی سٹینڈنگ آپ جیسی ہی ہوتی ہے اور جو ان کی رائے زیادہ مطلب اکثریت رائے یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے رائٹ ٹرن لینا ہے لیفٹ نہیں لینا تو آپ آرگومنٹ نہیں دے سکتے ہو آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہو کہ جی یہ میرا احتجاج ہے لیکن چونکہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ کی ڈیسیجن کو ریسپیکٹ کروں گا تو آپ نے آپ یعنی کہ میں یہ سمجھا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کندے سے کندہ ملا کہ آپ صوبہ لینے گئے تھے ان میں سے مجورٹی کا یہ ڈیسیجن بن گیا تھا کہ نہیں ہم دائیں ہاتھ کی طرف کھڑے ہوں گے اور آپ نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی کیونکہ آپ جمہوریت کی قدر کرنا چاہتے ہیں بالکل اسی طرح ٹھیک ہے سر آگے چلتے ہیں آپ اپنے جب ٹنیور میں آپ چیر پرسن رہے آپ کے پاس ایک اچھی کمیٹی تھی آپ کے پاس ترقیاتی منصوبے تھے یہ ایک آپ کے گھر کے باہر سے گزرنے والی سڑک اور شہر کے سیورچ کے علاوہ آپ نے ہلکے کے لیے کیا کیا ہے گزارش یہ ہے کہ جو یہی دو کام ہیں یہی بہت ہے آپ دیکھی تو صحیح جہانیہ شہر کو جہانیہ شہر میں کس نے میرے علاوہ کیا کیا ہے جو گرڈز کالج میں ہاسٹل بنا تو میں نے بنوایا جو بوائز کالج کا ہال بنا تو میں نے بنوایا جو جہانیہ بوائز ہائی سکول کو موڈل کا درجہ دلوایا تو میں نے دلوایا سڑک اور سیورچ کا نام تو آپ نے خود ہی لے دیا 90% جہانیہ کی گلیوں میں سب سے پہلے توران تحصیل نظامت سی سی ٹاپنگ میں نے کروائی پھر اس کے بعد تف ٹائل میں نے لگوائی آپ مجھے بتائیے کہ جہانیہ جو اس عہدے پہ فائز ہوتے ہوئے میں نے جو جہانیہ کے لیے کچھ نہیں کیا یقین کیجئے اور کسی نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی ہوگی جو آپ کمپیرزن کریں تو سارا کام ہی میرا ہے اگر آپ نے سارا کام ہی آپ نے کیا ہے تو کیا خیال ہے اس حلقے کے لوگ وفادار رہی ہیں یہی تو علمیہ ہے یہی تو علمیہ ہے سیاست کا آخر آپ کی اس حلقے کی سیاست پر بڑے گہری نظر ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ ہر دفعہ ہی آتے ہیں اور ایک منچال سا پھر جاتا ہے وہ ہر دفعہ ہی جیت کے نکل جاتے ہیں یقین کیجئے ایک چیز کو کہتے ہیں فولز لک ٹھیک ہے نا پہلی دفعہ پیپلز پارٹی دوسری دفعہ بھی مخالفین پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو بہت نواز دی ہے وہ اپنے ممبرز کو اتنا کو نواز دی ہے کہ کوئی حد نہیں دوسری دفعہ پی ایم ایل این پی ایم ایل این بھی بہت نواز دی ہے پتہ تو اب لگے گا نیجی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مخالفین اب جو ہے وہ پی ایم ایل این سے نہیں آئیں گے جہاں مرضی سے آئیں مجھے ان کا نہیں ہے مجھے یہ ہے کہ اب میرے مخالفین کو ہمارے مخالفین کو کیونکہ اس وقت اس ہلکے کے وہ سارے پورے ہلکے کے ہی وہی مخالفین ہیں ان کو اپنے بلبوتے پہ ہلکشن لڑنی پڑے گی کوئی شرافت کا لبادہ نہیں ہوگا جب جہانیہ کی ہواوں میں ہیلیکاپٹر کے اڑنے کی ہوادیں گوشتی ہیں لوگوں کے دلوں پر اثر تو ہوتا ہوگا ہیلیکاپٹر نہیں ہوتا آپ نے میں فیس بک نہیں چلاتا میرے پاس وقت نہیں ہوتا آپ نے وہ ہیلیکاپٹر کے آنے کے اور اس کے کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو کمنٹس آئے ہیں لوگوں کے وہ دیکھیں جو صاحب ہلیکاپٹر پہ آئے ہیں وہ ایک فاتحہ دینے آئے تھے اور انہوں نے ویری کلیرلی کہا ہے کہ جی میں فاتحہ دینے آئے ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کس لیے آئے کہاں آئے کیونکہ یہ کسی بشک میرے مخالف پیوں یہ ان کا پرسنل میٹر آ جاتا ہے مخالف کو مخالف سمجھئے الیکشن لڑا نہیں جاتا کنٹسٹ کیا جاتا ہے سر میرے ہلکے کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے میرے ہلکے سے جو بھی سیاستدان بنتا رہا ہے نہ تو اس کو کبھی میں نے یا میرے بڑوں نے یا ہمارے بات میں آنے والی نسل نے کبھی بھی نہ تو اس کو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے دیکھا نہ ہی ہم نے آپ لوگوں کو کبھی جو ہے وہ نیشنل ٹیلی ویئن پہ ڈیبیٹ کرتے سنا سر کیا وجہ ہے یا تو میرے ہلکے کے مسائل ہی بلکل نہیں ہیں اور یا پھر میرے سیاستدانوں میں خود اعتمادی کی شدید کمی ہے کیسے دیکھتے ہیں اس چیزیں یہ آپ کا سوال بلکل صحیح ہے مطلب آپ نے یہ سوال نہیں کیا آپ نے خود جواب دے دیا اس بات کا سلف ایکسپلینیٹری ہے آپ کی یہ بات حقیقتاً یوں ہوا ہے کہ جو اس ہلکے سے الیکٹ ہوئے لوگ ہیں خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں ہم نے جانسن نیشنل ایشیوز ہیں جن ایشیوز کو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا ہم نے نہیں اٹھائے میں نے اس لیے نہیں اٹھائے کیونکہ الحمدللہ میرا جو ایشیو ہوتا تھا وہ میں خود سالف کروا لیتا تھا لیکن چند ایشیوز اس قسم کے ہوتے ہیں جو کہ نیشنل لیول کے ہوتے ہیں پروینشنل لیول کے نہیں ہوتے بہت کلیر بائی فرکیشن ہے نیشنل لیول کے ایشیوز کی اور پروینشنل لیول کے ایشیوز کی جو پروینشنل ممبر ایک چیز پر گفتگون نہیں بھی کرتا اصل بات تو نیشنل لیول کی آتی ہے اور جو آپ کے نیشنل لیول پہ الیکٹ ہوئے جو صاحبان ہیں جو وہ کوئی بھی ایشیو کسی قسم کا بھی ایشیو نہیں اٹھاتے تو اس کا جواب آپ نے خود دے دیا ہے میں اسے آگے کسی کے بارے میں بات نہیں کروں اچھا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کرمداد والا صاحب اگلہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو ہم ان کو ایروائی نیوز یا جیو پہ بیٹھے دیکھ سکیں گے بے شک ایبسلیوٹی مطلب مقصد یہ ہے نا ہے کہ میں نے آپ جیو والوں کا جا کے دروازہ تو نہیں کھٹکانا جناب میں آیا کھڑا ہوں میرا انٹریو لینے یا مجھے کسی ٹاک شو میں بٹھا لیں جو کوئی چینل میرے پاس آئے گا اور کہے گا جی آئیں سوالات جس قسم کی بھی سوالات ہیں ہارڈوں سوفٹوں کام ورک آرینٹڈوں جس قسم کی بھی سوالات ہیں کرمداد جواب دے گا ٹھیک ہے جاتے جاتے بس دو تین چھوٹے سے آپ سے سوال اور کریں گے سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شباز شریف صاحب سے کافی قربت رہی آپ کی درار کیوں آگئی تھی کوئی درار نہیں کی آئی نہ ان سے آئی تھی میری تو چودری پرویز علی صاحب سے بھی بہت قربت رہی چلیں آپ خود ہی اس بات پہ آگئے ہیں چودری پرویز علی صاحب ایک اچھے وزیر اعلیٰ تھے یا پھر شباز شریف دونوں ہر بندے میں پروز ان کونز ہوتے ہیں کوئی بندہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ اپنے ایڈمنسٹریٹیو بلبوتے پہ کام لے لیتا ہے اور کوئی اپنے پیار محبت سے کام لے لیتا ہے کسی کی پولیسیز بہت زیادہ ورک آرینٹڈ ہوتی ہیں اور کسی کی پولیسیز ورک آرینٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق پیار محبت پہ بھی مگنی ہوتی ہیں ہماری عدلیہ کہتی ہے کہ صاحب کا وزیر اعلیٰ پنجاب شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈس آنیسٹ تھے خودہ بیہ کیس میں ان کا نام ہے اس طرح باقی کیسز میں وہ ملک سے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے آپ ابھی بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ اپنی عدلیہ پر بروسہ رکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو برکل سیدھا جواب دوں گا اس بات کا اور گھٹی کوئی سیاستدان ہوگا جو اس بات کا سیدھا جواب دے گا میں نے خودہ بیہ کیس ہو گیا کوئی اور کیسز ہو گئے میں نے چونکہ ان کیسز کو ڈیپلی سٹیڈی نہیں کیا تو میں اس پر کمنٹ نہیں دے سکتا لیکن what I have seen in 10 years اس آنسٹی مجھے تو نہیں نظر آئے مسلم لیگ نون کی طرح سے لڑنا چاہیں گے میں پاکستان مسلم لیگ کاف سے لڑوں گا انشاءاللہ ورحمان ٹکٹ ڈن ہو گیا وہ ہے آپ سر اس وقت ابھی تو بہت قبلیس وقت باتیں ہیں ٹکٹ کس کا ڈن ہوتا ہے کیا اس وقت الائنسز بنتی ہیں یہ تو بہت قبلیس وقت بات کر دی آپ نے اتنا مطلب پہلے کسی پولیٹیکل سیناریو کو ڈسکس کر لینا 2023 کو مجھے کیا پتا میں ہوں کوئی میرے پاس گارنٹی ہے کہ میں 2023 میں یہاں بیٹھا ہوں گا ایک سال پنکی بھی جائے کوئی نہ کی خواہش تو ضرور ہوگی کہ یار میں اویسلی آپ پروینشل اسمبلی کی طرف سے آپ پنجاب کی سیاست میں انٹرسٹیڈ ہیں نیشنل اسمبلی میں اپنے اوپر کس کو دیکھتے ہیں میں نے وہی بات کی بہت قبل اس وقت بات ہے میں میرے ساتھ ایک میرے رننگ میٹ ہیں میاں سوہل خگا صاحب ہیں وہ میرے رننگ میٹ ہیں فیل وقت تاحال وہ میرے رننگ میٹ ہیں لیکن پچھلی دفعہ سے برعکس میں نے گروپ نہیں بنانا میں اب ایک جماعت میں کھڑا ہوں جو جماعت کینیڈیٹ دے گی میں اس کے ساتھ الیکشنل ہوں گا شیر و شائری سے شغف ہے وہ حق دام اچھا جاتے جاتے ہیں اگر آپ شیر یا کوئی ایک گانا جو اپنے حلکے کے لوگوں کیونکہ سیاستدان ہمیشہ غصے میں ایک جذباتی ایک جس کو کہتے ہیں بڑھ کے مارتا دکھائی دیتا ہے کوئی پیار محبت کی بات اگر آپ اپنے ووٹر سے کرنا چاہیں تو سر سیاستدان بڑھ کے مارتا وانی نظر آتا تھوڑی سی اپنی ثقافتی زبان میں بھی کہہ لیں کہ جیڑے بڑھ کا مار دینے نا وہ حلے لوگ اندے نے جنہیں کم کرنے اندے نے وہ بڑھ کا نہیں مار دین اور جو آپ نے سیاست کی نظر کوئی شیئر کرنا ہے تو میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی آتا ہے عجیب داستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کونسی نہ وہ سمجھ سکے نا سر ٹائم دینے کا بہت شکریہ جزاک اللہ یہ تھی ہمارے ساتھ یہاں جہانیا سے چودری کرمداد والا صاحب آپ نے ان کی پوری گفتگو سنی کہ کس طرح سے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیتے رہے ہیں اور میں جو اس پوری گفتگو کا ایک اینٹ پہ کنکلین نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں دیکھنے کا بہت شکریہ